دیکھیں یہ لوگ سمجھ رہا ہے ہاں ایک سو آٹھ نمہ دیکھیں جب اس طرح وہ ٹھک بٹھے رکھئے گا تو ہم موبیل نہیں دیکھیں گے جو ہی موبیل نکال کے ٹیم دیکھیں سیدھے سو پزہ سلا کے ٹیمیم رکھ دیکھیں ٹیم ٹھک جائے گا تقریر شروع محبولہ دیکھیں گے محبولہ ٹھک دیجئے حضرت ٹیم پچھوڑیے تو جب ہم ٹیم نہیں دیکھیں گے اور جہاں اٹھنا بیٹھنا بن آٹھ گوئنگ بن جی ایش ٹی لاغو سوچ آف تقریر ختم تو ماں کے قدموں کے نیچے کیا ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے لڑکا لو دیکھیں گے عید کی نمائی پڑھے گا عیدگاہ سے آئے گا پانس سے دس منٹ کے بعد فوراں سسرال پھون لگایا گا سلام علیکم ہم نے عید کی نمائی پڑھ لیا تو نے پڑھ لیا کیوں نہیں پڑھ لیا باپ لیا ایک دم چالے لازترہ ہے بھون کرنا شروع ہم نے عیدگاہ میں پڑھ لیا ایک آدمی بھی عید کی نمائی پڑھ نہیں گیا تو دوڑھا نے توڑ کے گیا ایک آدمی پڑھ لیا ایک آدمی ایک ارکت نمائی چھوڑ گئی بلا رہے تم جلدی کیا نا ایک ارکت چھوڑ گئی کہا کہ وضو کے چکر میں رت دیا بھی چھوڑی آتا ہے وضو کے چکر میں رت دیا بھی چھوڑی آتا ہے وضو نہیں بنا اس لئے دو ایک ارکت مل گئی تو مسلمان آج کل جو آنا ہے دیکھئے کہ جمعہ کے دن سب لوگ مسجد پہنچے گا دیر سے پونے ایک وجہ پہنچتے ہیں بہت دیر سے پہنچے گا پیشے بٹھے گا اس کو پتا ہوتا کہ اول سب میں بٹھنے سے کتنا سواب ہے تو لوگ لڑ جاتا ہے آزان دینے میں صفحے اول میں بٹھنے سے کتنا سواب ملتا اگر لوگوں کو پتا ہوتا تین چیز جنازہ کو نہلانے میں مسجد کے صفحے اول میں بٹھنے سے اور جنازے کو نہلانے میں اور آزان دینے میں لوگوں کو پتا معلوم ہوتا کہ اس میں سواب کتنا ملتا ہے تو آپس میں لوگ لڑ جاتے ہیں آج ایک موزین کو لوگ دیتا ہے دو تین ہزار روپے سب سے بڑا مقام تو موزین کا ہے لگنا آج کل پہلی سب میں بٹھے گا جمعہ کے دن دیکھئے گا گاؤں کے چاندرہ بھوٹ سب بہترہ بہتروں لوگ آگے بٹھے گا پجما کرتا ٹوپی پہن کے اور جب سلام پھینے بعد پیسہ ہے اٹھائیے آگ بان کر کے سوال اللہ سوال اللہ سوال اللہ دس روپیہ نہیں دیتا ہے نہیں دیتا ہے دس روپیہ ہاں نہیں دیتا ہے اٹھائیے پیسے بہت مسجد کے نام سے دس روپیہ نہیں دیتا ہے اس لیے یاد کر لو ضروری سمجھ لو ہر گاؤں میں کمیٹی کا ڈھام جمعہ کے دن دس روپیہ لے کے جانا ہوگا انیوارش مسجد جروری ہر نوجوان ہو بڑا ہو چھوٹا ہو بڑا دس روپیہ اگر اس گاؤں میں کتنے گھر گیا پاڑ دیتا ہے ایک سو پلس ہے مان کے چلیے گا سو ہی آدمی گیا دس روپیہ دیتا ہے ایک ہزار ہوگا اگر باپ بیٹا دو آدمی گیا اس کا دادا گیا تین آئے گھر سے دو آدمی گیا تو دو سو ہوگا آدمی تو دیکھے دس روپیہ دے گا دو ہزار ہوگا ایک سبتہ میں دو ہزار ہوگا چار سبتہ میں مہینہ ہوتا تاٹھ ہزار ہوگی اگر آپ اسی طرح دیتے رہوگے تو کیا ہوتا ہے سات آدمی دس آدمی بات ایک آدمی کہا ہے چون دینا ہوگا مسجد کے گیٹ کے سامنے ایک آدمی رشتہ دے کے کھڑا کیجئے دس روپیہ دو تو اندر بٹھو ورنہ دھوپ میں کھڑا رہا ہو جماعت کے ٹمیں گھوزن دینا ہوگا پھیلام جاتا ہے حضرت راہ راہ دھنبار چکان چلی چومنگ گھوپ چوپ ہاں کئی دم کھا کے جو دم تٹھوچ کے ایک گھوٹکا پھاڑ کے چل دیا دس روپیہ دینے کے لئے دینا ہوگا دس روپیہ شکتی نہیں مسجدوں آیا کا جا کے دھوپ میں کھڑا رہا جب جماعت ہوگی تو آنا دس روپیہ چلتے آدمی بتائیے مسجد روڈ جا رہا بزار جا رہا گاڑی میں پیٹرول ڈالتے موبیل میں ریچارجہ کرتے ہو سب جب کل لیکن ڈب بام ڈالنے لئے نہیں اس کو دینا ہوگا حضرت فنڈ میں اگر آپ کا بارہ مہینہ میں اگر پیسہ جمع ہوگا دس سال میں ایک رقم ہو جائے گی کچھ بھی کر سکتے ہو اگر فنڈ میں پیسہ گھتے ہو امام صاحب کو بھی دے سکتے ہیں تنخواہ بڑھا کر کے ایڈبان سے دے سکتے ہیں بہت جگہ ایک جگہ ایک امام رکھا تندرہ سو پندرہ سو ٹرکہ میں کہیں مولوی ملتا ہے پندرہ سو روپیہ ہم رکھ دیا بچرا گریب بلہ ٹرک کتھار رہا گیا سیدھا سبٹا نمائی پڑھاتے رہے پڑھاتے رہے پڑھاتے رہے اسی طرح بساق جیٹ کے معنی میں دھوپ کے موسم میں بادل گرجہ بارش جم کے ہو گئی پانی کھیت میں بھر گیا ایک کو ہرہرہ سام نکلا مسجدہ گھوس گی مسلم چھپ گیا امام صاحب صدا سے بٹا زہر کے نمائی پیشے سنت پڑھ لئے جب آگے سب میں گئی محراب کے پاس جماعت کے لئے تیار ہو گئے جو ہی نیت کر کے جب ہاتھ مانے جب رکو گئے تو کیا دیکھا کہ مسلمہ کے کونہ میں امام صاحب صدا سے بڑھا ہے اللہ تن کھا ہے پاندرہ سو صاحب کے مدی یوں پر ہے کریں تو کریں حالت خراب ہے سوچا کہ رکو تو جانا ہوگا اللہ اچھاں تو رکو چلے گئے جب رکو گئے تو اٹھائیں اگر اٹھائیں گے تو پھر سائدہ کرنا ہوگا دو منٹ سات منٹ دس منٹ بڑھا بڑھا نمازی گوڑھاں تنگو چھتر سے بہار ہونے لگتا ہے تب بڑھون لوگ اللہ اوپر اللہ اوپر امام سے مطحہ اٹھا لیے سر چپچا پیچھے گھوم گئے اللہ پر کی بول رہا لیے پندر سو ٹرم کی جان دیو سو پہ مڑا اٹھا رہا لیے پندر سو ٹرم کی جان دیو سو پہ مڑا اٹھا رہا لیے تو کہنے مطلب اگر پنخاہ ہے پندر سو امام امام ہے کچھ کو تو مسجد میں جانا ہوگا اس لیے لوگوں امام کی تنقے میں بھی اضافہ ہو ورنہ ایک جگہ ایک امام رکھا جب بھی اٹھا تھا ہر مہینہ میں پانسو بانکی پھر پانسو بانکی پھر پانسو بانکی امام صاحب پریشان ہوگا صدر صاحب پسوا دیجئے بل نہیں اٹھا لکا لو بہار میں آنے تو تب دیں گے امام صاحب ایک دن جمعہ کے دن پورا محلہ جمع ہو گیا وضوح کیے نمبر ترین سے جبہ بہ پہن لیے لیکن تقریح جمع کے کیے خطبہ پڑھائے مسلح پہ گئے جب ایک نیت کیے نیت کرنے بعد جب رکو گئے تو گئے کے گئے رہ گئے ہم اٹھ نہیں رہے پندرہ منٹ بیس منٹ جب ایک دم دو چار کو بڑھا گا ایک دم ہونے اکسیجن لو ہونے لگا تب سوچا کہ یا اللہ ہوگا تو ہوگا کیا تب ایک بڑھا بولا امام صاحب محلی صاحب ہو کی نہیں وہ چلے گا لو رہے والا ہم یہیں آئیے کہنے مطلب کہ مجبور کر دیتا امام امام کے مجبوری اس کو مجبور مت کرو شبہ برات میں پانچ روپیہ فات دیتا تھا دو مہینہ پہلے دس روپیہ پانچ روپیہ بیس روپیہ اس سے زیادہ ایک جگہ گیا امام سے اب جب گندر گھسے دیکھا مسلح بیچھا دیا غربت کی جلا دیا سوچی حلوہ رکھ دیا پانچ رکھ دیا امام صاحب پارا آسمان پہ چڑھیں جائے دیکھ لیا ادھر سے گھو ساسید یعلمان تعلیم بیمان کسن پر سے نکل گیا تو گھر والا والا امام صاحب بڑی جلدی ہوگا لوگ کی بات ہو بل پانچ روپیہ رات پر بیٹھ روپ کدھ رو گھر ہوگا کہنے مطلب ہے کہ امام امام ہوتے ہیں جب بھی ہو تو ان کو کم سے کم دینا چاہیے اس لئے تو آج لڑکا لو نہیں پڑھنے جا رہا اس لئے بچوں کو پڑھا کر یہ کہ امام کی تنخواہ بیس تیس ہزار ہو جائے تو لوگ دیکھنے کیلئے آئے گا امام کہ کیسا امام ہوتا ہے اس لئے لوگو اپنے امام کی تنخواہ میں بڑھوتری کرو اور اپنے بال بچوں کو پڑھاؤ گھر میں گھر مکان بعد میں وال پوٹی ٹیل سے مت لگا نہ بچوں کے سینوں میں جب تیرا بیٹا پڑھا لکھا ہوگا وہ بیٹا سوچے گا کہ یہی ماں ہے جن کے قدموں میں جنت ہے سنو مسلمانوں چار لاکھ خرچہ کر کے مکہ شریف جاؤ گے گارنٹی نہیں کہ حج قبول ہو جائے لیکن جو اولاد اپنے ماں باپ کا چہرہ ایک بار محبت سے دیکھ لیتا ہے ایک حج یہ مقبول کا سباب انہیں مل جاتا ہے ماں کا چہرہ دیکھ کے گھر سے جو بیٹا نکلتا ہے راستے میں مصیبت آتی ہے تو ٹل جائے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے ہے کوئی ایک جگہ تقریح کر رہے تھے گھرڈ آجیسٹنگ میں ماں کے قدموں کے نیچے جنت دو لڑکا کھڑا ہوکے اٹھ کے جانے لگا ہم نے بیٹا کہے جا رہا ہے بیٹھو نہیں مولنا صاحب یہی تقریح جمعہ میں ہمارے امام صاحب کیے تھے کہ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے باپ جنت کا دروازہ ہے یہ بھی آپ وہی بات ہم نے بیٹھو بیٹا ہم نے بات کیا تم لوگ تقلیح کیوں ہو گئی بھلا آپ خالی کہتے ہیں ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے باپ جنت کا دروازہ ہے اور ساس اصول کے قدم کے نیچے کچھو ہے جنے ہم نے کہا بیٹا ہے تم لوگ بیٹھو پہلے ساس اصول قدم کے نیچے گودریج ہے یل ماری ہے پالنگ ہے سوفہ سیٹھ ہے سکن ٹچ ہے ڈیڑھ لاک نگت ہے پھر سے بیٹھ گئے بھلا حضرت ہی سب دیا ہے ہم نے فقیر پورا خاندان مانگ کے دیا ہے تب نے دیا ہے اس لیے لوگوں ان بچوں کو پہلے پڑھاؤ پڑھا ہوگا وہ بیٹا کبھی غلط نہیں کرے گا آج کے نوجوان قسم خدا کیوں ان کا کپڑا دیکھو الگ اس چاہے پھٹا ہوا پینٹ پہلے چلا تھا وہ اتنا دور کا پینٹ تین پوہ پینٹ اس کے بعد پھٹا ہوا بالک دیکھئے گا پہلے دو سال پہلے کھڑا کرتا تھا اللہ تاتہ پیٹ کا کے سوپر سے نکل رہا ہے اب کھڑا نہیں کرتا اب گرا دیتا ہے لیکن پیچ میں راستہ ادھر سے پی سی سی ادھر سے ہائی بے ادھر سے روڈ ادھر سے تمہاں سریعہ نکل جاؤ ادھر سے رائی دنبار نکل جائیے ادھر سے کوٹرما چلے جائیے ادھر سے گریڈی لگتا ہے سار ہن پورا نقصہ پورچہ ادھر سے پیسے سیدھر سے ہائی بے لگتا ہے کہ کہیں نہیں ہے لیکن یہاں یہاں سب نوجوان دودھ کے بتا یہ پون کرتا پڑھنے والا بیٹا ابھی تو لوگ اس لوگ دون میں پڑھائی بالکل ختم ہو گئی اس لوگ دون میں سچھا اتنا ختم ہو گیا کہ اب لوگ لگ نہیں رہا کہ لوگ پڑھے گا اتنا ختم ہو گیا لیکن ابھی بھی چاہو گے تو پڑھ سکتے ہو دولت ہمیشہ نہیں اللہ نے دیا ہے اس کو صحیح استعمال کرو اور کبھی بھی گریب بیٹی باپ توڑپا کے رولا کہ مت لینا ہم دیکھیں جامترہ سا کے وعدہ کیا ہونا کہ میں اپنے ایک بیٹا میرا ہے شادی کریں گے مانگیں گے نہیں رجگڑھا میں اگر کوئی ایک آدھی میرے ساتھ دے دے کہ جھار کھنے سا آپ جامترہ سا کہ میرے گاؤں میں ڈنگ ہانگتے ہیں کہ میرا بیٹا ہم نہیں مانگیں گے میرا بھی بیٹا ہم نہیں مانگیں گے بغیر مانگے دے گا تو خوشی سے نہیں چھوڑیں گے لے لیں گے ایک وہ ایک آدمی دیکھیں نارے تکبیر نارے رسالت کا نام آگیا ساکر ٹھکے دار صاحب بفجان شکیدار صاحب برجان آرے گا مستقیم صاحب تین آدمی آرہی ہیں ممتع شکیدار صاحب آرہے ہیں اللہ حدین شکیدار صاحب دیکھیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا بیٹا دیا ہے کہ مولا ہم نہیں مانگیں گے بغیر مانگے دے گا خوشی سے لے لیں گے ان لوگوں کے پاس آپ لوگوں کے پاس آپ لوگ کے پاس بیٹا نہیں سب نیرمسے لوگ ہیں اتنا آسان نہیں ہے اے چھے آدمی آرے کاری کوئی تیار ہو جائیے دیکھیں ماش کیا نام ہو گیا شمشدین ٹھکے دار صاحب اندر او ٹھکے دار صاحب کتنا ہو گئے آٹ دیکھیں نو دس گیارہ بارہ ماشاءاللہ جو کہ تیرہ ہو گئے دیکھ لیے سب کام یہی لوگ ہو رہا ہے اے نام دینا سبحان اللہ کانا ہاں توڑھانا تو انہی چیز جا کٹم صاحب یہ محبت لیکن آپ لوگ ہیں ایک آدمی ادھر سے کوئی باہر سے نکال بانٹری سے آدمی کوئی نکال اٹھا دی یہاں تیک آدمی کوئی بیٹا ہے اٹھا یہ کوئی ہے کسی چلیے کیا نام ہو گیا زہد صاحب کچھ آدمی نام نہیں بول پائے چودہ آدمی ہو گیا کتنا چودہ ایک آدمی اور کوئی کر دیئے پندرہ ہو جائے کوئی ہے کوئی ایک آدمی ہے اب یہ کہتا ہے کوئی ہے نوجوانوں تم لوگ یہ کہتا ہے کوئی کھڑا ہو جاؤ دیکھیں یہ کہتا ہے پندرہ ہو گیا یہ کام ہو گیا یہ کام ہو گیا میں نہیں کہتا مت لو میں کہتا ہوں لو لیکن موں کھول کے مانگ کے بھک مانگا ترہا مت لو بین مانگے دے تو توفہ سمجھ کے اٹھا لو مانگ کے مطلب پندرہ آدمی رجگڑھا میں وعدہ کیا اور ہر جو پندرہ آدمی کیا وہ ایک ایک آدمی پکڑیے گا کہ تم میرے ساتھ دینا تم بھی نہیں لینا میرا دوست یہ بھیان چلا کتنی غریب کی بیٹیاں رات رات بھر جس عمر میں سو شوہر کے باہوں میں مسکرانا چاہئے گریب باپ کے بغل میں سو کر کے تلپتی ہے کیوں جس دن تھے تو بیٹا بیچنا شروع کیا مسلمان کی بیٹیاں رونا شروع کیا تم بیٹا مت بیچنا بیٹی مسکرائے گی قسم خدا کی آقا فرماتے جن کے گھروں میں چند بیٹیاں جنم لیتی ہے کل میدانے میں شرم ہے وہ بیٹی ماں باپ کے لیے نزاد کا ذریعہ بن جاتا ہے بیٹا نعمت ہے اور بیٹی رحمت ہے تو نعمت کا حساب ہوگا اور رحمت کا کوئی حساب نہیں ہے کتنا ٹیم ہو گیا ٹیم ہو گیا بہت اور تھوڑی در بولیں ماشاءاللہ بہت ڈیڑھ گھنٹا ہونے لگا اور تھوڑی در بولیں آپ لوگ جب بولوانا چاہتے تھے تو یہ کی بطوہ بار بار کہہ کالواتے ہیں جب کہتے ہیں بولیں تو تینوں کو اٹھ جاؤ ہم سمجھ جائیں گے بولنے لیے کہا رہا ہے مو سے مت کہو گوڑ سے اٹھ کے کہو یہ محفت ہے لوگ دونے اس کے مطلب کیا ہے ہم لوگ کبھی لوگ دونے لگا ہے موویل بھی ڈھگ دیں گے بہت اچھا آپ لوگ سن رہے ہیں کل بھی جاگنا ہے براتی جانا ہے بادماشی نہیں کرنا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا یہاں کا محول میں نے دیکھا دیکھے جگہ لڑکا لوگ اتنا خطرناک شراب پیتا ہے بہت لڑکا لوگ دیکھے گا شراب پیتا ہے پینٹ ادھر کھٹا ادھر کھٹا اتنا بڑا بڑا پینٹ سٹا یہاں بڑی یہاں ہے لڑکا لوگ ہمارے علاقے میں جا کے دیکھے گا وہ لپکا طرح بہت سری سترے نظر آتا ہے چونکہ شراب سے دور ہو رہا ہے مسلمانہ دور ہونا چاہیے توبہ کرو شرابی مت بنو نمازی بن جا برکتیں ہو گئے آج فلسطین پوری دنیا کی نظر تھی فلسطین پہ چھپن ملک مسلمان کا تھا بوجھ دلوں کا حکومت تھی ہم لوگوں جو لوگ کہتے ہیں مسلمان وہ لوگ بوجھ دل آدمی ہے چہپورے وشو میں ایک بچاری ٹک ٹکی بان کے چاروں طرف فلسطین کے بچوں نے دیکھا چاروں طرف نگاہ اٹھا چاروں طرف ٹک ٹکی بان کے کوئی کبھی ترکی سے کچھ مدد آ جائے کوئی سعودی والے کچھ بول دے کوئی لبلان والے بول دے کوئی فلسطین لیکن کسی نے نہیں آخیر میں پھر جیت تو ہوئی مسلمانوں کی